بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ نیو ویڈیو سا حاضر ہوں پاکستان ائر فورس کی جانب سے ایڈوکیشن انسٹرکٹر ریلیجیس ٹیچر ایرو ٹریڈ اور سپورڈ مین کی شاندار جابز کی نوسمنٹ کر دی گئی ہے جس کے لیے آپ 28 مارچ سے لے کر 3 اپریل تک آن لائن اپلائی کر سکیں گے آن لائن اپلائی کرنے کے لیے جو میتھڈ ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ بلوچستان گلگت بلدستان اور دہی علاقہ جات کے کنی ڈیٹس کے لیے مارکز کے اندر خصوصی ریائیت دی گئی ہے کون سی جاب ویکنسز ہیں کیا طریقے کار ہے کس طرح آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے تمام طرح تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کروں گا اس لیے کمپلیٹ ویڈیو آپ نے واج کرنی ہے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش چینل کو سبسکرائب کر لیں سوات لگے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن بلا تاخیر آپ تک پہنچتے رہیں فرنز اس میں فرس نمبر پر ایڈوکیشن انسٹرکٹر کی ویکنسز ہیں جس کے لیے پاکستانی مرد اپلائی کر سکیں گے ایج لیمٹ 22 سے لے کر 28 سال تک رکھی گئی ہے ہائٹس کی بات کی جائے تو 163 سے لے کر 188 سینٹی میٹر تک ہے جو ویکنسز کے اندر میتھ انسٹرکٹر فزیکس انسٹرکٹر اور انگلیش انسٹرکٹر میتھ انسٹرکٹر کے لیے ایڈوکیشن ایم ایس سی بی ایس سی یا بی ایس فور یئر 2.5 سی جی پی ہے یا سیکنڈ ویزن کے ساتھ آپ نے پاس کیا ہوا ہے تو آپ ان کے لیے لیجی بل ہیں اس کے علاوہ فزیکس اور انگلیش کے لیے بھی کالیفکیشن کا میتھڈ سیم ہے لیکن جس ویکنسز کے اندر آپ اپلائے کر رہے ہیں اسی کٹیگری کے اندر آپ کا ایم ایس سی بی ایس سی یا بی ایس پروگرام جو ہے وہ ہونا چاہیے بکیہ سی جی پی یا سیکنڈ ویزن یہ تینوں کے لیے سیم ریکوائرمنٹ ہے اس کے بعد لیجیس ٹیچر کی ویکنسز ہیں اس کے لیے پاکستانی میل اپلائے کر سکتے ہیں ایج لیمٹ 25 سے لے کر 18 سال تک رکھی گئی ہے ہائٹس 163 سے لے کر 188 سینٹی میٹر ہے ایجوکیشن اس کے لیے انٹرمیڈیٹ پاس اور کسی بھی تسلیم شدہ در العلوم سے درس نظامی کی فارغ فاضل سند آپ کے پاس ہونی چاہیے اس کے علاوہ حافظ اور قرآن حضرات کو ترجیح دی جائے گی اس کے بعد لیجیس ٹیچر کے لیے جو رینک کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے فرنز ابتدائی رینک آپ نے جو ٹریننگ کے دوران چیف ٹیک کا آپ کو رینک ملے گا اس کے بعد آپ کی جیسے ہی ٹریننگ کمپلیٹ ہوگی تو ریجیس ٹیچر کے لیے ورنٹ افیسر یعنی کے اے ڈیویو کا رینک آپ کو فرسٹ دن سے لگا دیا جائے گا اس کے بعد ایرو ٹریڈز کی ویکنسیز ہیں اس کے لیے پاکستانی میل اپلائے کر سکیں گے میرچل سٹیٹ انمیرنڈ ہونا چاہیے ایج لیمٹ ساڑھے پندرہ سے لے کر بیس سال تک رکھی گئی ہے ہائٹ ون سکسٹی تھری سے لے کر وان نیٹی ایڈ تک تعلیمی قابلیت اس کے لیے میٹرک سائنس کم از کم سکسٹی پرسنٹ یعنی کہ فرسٹ ڈیویزن میں ہونی چاہیے فزیکس کمیسٹری میت کے تھرٹی تھری پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے آپ انگلیش کے اندر کم از کم ون ففٹی آور سیمنٹی یعنی کہ فورٹی سیون پرسنٹ مارکس ہونے اس کے بعد سپورٹ مین کی ویکنسیز ہیں اس کے لیے ایڈوکیشن میٹرک سائنس کم از کم سکسٹی پرسنٹ مارکس کے ساتھ فزیکس کمیسٹری میت کے تھرٹی تھری پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور انگلیش کے اندر ون ففٹی آور ففٹی یعنی کہ تھرٹی تھری پرسنٹ مارکس ہون تو آپ از از سپورٹ مین جوائن کر سکیں گے اس کے علاوہ دعی علاقہ جات کے لیے پنجاب سندھ خیبر پختونخواہ ازاد کشمیر ان امیدواروں کے لیے مارکس کے اندر فرسڈ ویزن کی بجائے ففٹی پرسنٹ مارکس کی ریکوئرمنٹ رکھی گئی ہے یعنی کہ آپ کے ففٹی پرسنٹ مارکس ہیں تو آپ ان جاب پر اپلائے کر سکتے ہیں یہی سیم خیبر پختونخواہ فاٹا اور گلگت بلدستان کے لیے بھی ہے فرنز آپ بات کرتے ہیں آپ نے اس پر آن لائن اپلائے کیسے کرنا ہے سیمپل پروسس ہے آن لائن اپلائے کرنے کے لیے لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ نے سیمپلی اس پر کلک کرنا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے پاکستان ایر فورس کی افیشل ویب سائٹ اس طرح سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی اس پر فرسٹ پیج کی فور کنڈیشن دی گئی ہے آپ نے ان میں سے کسی پر بھی کلک نہیں کرنا ہے یہ فرسٹ کنڈیشن آٹو سیلیکٹ ہوگی آپ نے نیچے سکرول ڈون کرنا ہے یہاں پہ اپنا CINIC نمبر یا بے فارم اگر آپ کا بنا ہوئے تو آپ نے اپنا بے فارم نمبر انٹر کرنا ہے CINIC نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ نے continue to next step پہ کلک کر دینا ہے جیسے اس پر کلک کریں گے اس طرح سے یہ وینڈو آپ کے سامنے اوپن ہوگی آپ نے دوبارہ continue پہ کلک کرنا ہے continue پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کچھ instruction دی گئی ہیں apply related آپ ان کو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں well and good otherwise آپ نے continue پہ کلک کر دینا ہے جیسے continue پہ کلک کریں گے یہاں پر تمام trades جن کے اندر vacances آئی ہوئے ہیں course وہ بتا دیے گئے ہیں اس میں آپ جس پہ apply کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے اسی کو select کرنا ہے for example میں فارس نمبر پہ religious teacher کی vacances دی گئی ہیں اس پہ apply کرنا چاہتا ہوں یا آپ نے arrow trade پہ apply کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ arrow trade normal یہاں پہ آ جاتا ہے جو آپ کو دہی اور شہری علاقہ جات کے لئے الگ الگ سے percentage marks ہی بتائی گئی ہے اس میں آپ جس چیز پہ فال کر رہے ہیں اگر آپ دہی علاقہ جات سے آپ کا تعلق ہے اس پہ apply کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے arrow trade normal پہ apply کرنا ہے اگر آپ بلوچستان سے apply کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نے arrow trade بلوج کوٹا پہ apply کرنا ہے for example میں یہ arrow trade normal کو select کر لے تو آپ نے اس پہ click کر دینا ہے جیسے اس پہ click کریں گے اس course کی تمام details آپ کے سامنے open ہو جائیں گے cnac number auto select ہوگا جو آپ نے first number پہ کر دیا ہے یہاں پر آپ نے test center جو ہے وہ select کرنا ہے جہاں پہ آپ test دینا چاہ رہے ہیں for example میں lahore کو select کروں گا category airman اور select branch جو ہے arrow trade یہ auto پہ select ہو جائیں گی آپ نے یہاں پہ اپنا name لکھنا ہے full name then آپ نے father name لکھنا ہے یہاں پہ آپ نے اپنے father کا cnac number لکھنا ہے اسی طرح آپ نے نیچے mother name لکھنا ہے اس کے سامنے آپ نے اپنی mother کا cnac number لکھنا ہے then آپ نے نیچے اپنا gender select کرنا ہے male female جو بھی ہے اسی طرح آپ نے یہ general information one by one جتنے بھی section ہے ان کو carefully read کرنا ہے then ان کو fill کر دینا ہے fill کرنے کے بعد second section ہے وہ qualification کا ہے یہاں پہ آپ نے qualification دینی ہے اس کے بعد آپ نے اپنا address لکھنا ہے permanent address اور present address یہ دونوں آپ کیسی ہے نائسی number پہ جو لکھے ہوئے آپ نے same ادھر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا mobile number اور email address لکھنا ہے mobile number لکھتے وقت آپ نے وہی number درج کرنا ہے جو اپنے same network پہ ہو convert now اور نہیں اس پہ sms block service active کی ہوئی ہو وہ number آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے then آپ نے اس capture کے اوپر click کرنا ہے i am not a report اس کے بعد یہ verification کرنے کے بعد آپ نے submit کر دینا ہے تو آپ کا online apply ہو جائے گا then آپ نے roll number slip print کرنی ہے تو اس کے لیے ویڈیو کی description میں الگ سے آپ کو link مل جائے گا آپ نے simply اس پہ click کرنا ہے click کرنے کے بعد اس طرح سے یہ website آپ کے سامنے open ہوگی یہاں پہ آپ نے without dashes اپنا cnrc number لکھنا ہے cnrc number لکھنے کے بعد آپ نے print پہ click آپ کی roll number slip یہاں پہ open ہو جائے گی آپ اسے print کر سکتے ہیں download کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں next ویڈیو میں نئی update کے ساتھ اللہ حافظ